یہ جو شیلنگ ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک شیلنگ ہو رہی ہے اور ہمارے علماء اکلام اور پاجر بلادری کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پر امن طریقے سے اس وقت تک حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن اگر پولیس دہست کرتی کا مجاہرہ نہ کرتی تو یہ حالات نہ بنتے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے اس مجاہرے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم امریکن امبیسی جا کے ہم پر امن طریقے سے اپنے احتجاج نوٹ کروائیں اور ہم امریکہ کو یہ باور کروائیں کہ گستاخی رسول دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر وہ گستاخی رسول کا ارتکاب کرے گا تو وہ پوری دنیا کے امن کو تہہوبالہ کرے گا امریکہ دہشتگردی کے خلاف لڑ رہا ہے ہم سمتے ہیں کہ یہ فلم سب سے بڑی دہشتگردی ہے جس کی وجہ سے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا گیا جو آپ کے افراد جو زخنی ہوئے ہیں یا آپ کے جو افراد گرفتار ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں ان کے حوالے سے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ٹکر آپ سے نہیں ہے پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری ٹکر آپ سے نہیں ہے نہ ہم آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ عشق رسالت کے معاملے پہ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہوں ہمارے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا جن کو زہمی کیا گیا ہے یہ یقینا پولیس گردی کا نتیجہ ہے ہمارا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ پرامن مظاہروں کو پرتشدد مظاہریں کے اندر ہرگز تبدیل نہ کرے ورنہ امریکہ بھی حکومت کو نہیں بچا سکے گا اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ہماری حکومت کی پشپنا نہیں بن سکے گی آپ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ حکومت نے ایک تو کل عام تعدیل اور پھر ہم کہتے ہیں یہ دورخی کیوں ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ دورخی پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے ایک طرف وہ یوم عشق رسالت مناتے ہیں اور دوسری طرف عشقان رسول کے اوپر وہ گھولیاں برساتے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ دورنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا سرا سرموم ہو یا سنگ ہو جا ایک طرف آپ یوم عشق رسالت کا اعلان کرتے ہیں دوسری طرف عشقان رسول پر آپ گھولے برساتے ہیں تو دورنگی چھوڑ دیں اور یہ سب کا پر امن مسئلہ ہے بہت شکریہ جی